ہر عید پر بہت سی طرح کہ آپ نے ڈیزرٹس کسٹرٹ اور بہت سی ایسی ریسپیز بنائی ہوں گی جو آپ نے پہلے بنائی ہے لیکن اس بار عید پر رنگ برنگا سا مطینجن بنائیں بلکل جیسے ہی رنگ برنگی عید کی خوشی ہیں اسی طرح سے آپ اس کو بنائیں یقین کریں سب کو بہت پسند آئے گا اور اتنا مزدار کھلے کھلے چاور پرفیکٹ آپ کا دیگی مطینجن بن کر ریڈی ہوگا تو چلیے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے مزدار صدیگی مطینجن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ ایرمانی راہم سب سے پہلے میں ایک کھلے برطن میں دیتی ہوں ڈیلٹ سارا پانی اس میں ڈالتی ہوں 1 ٹیبل سپون اوئل کا اور اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں چاور چاور میں نے لیا تھا سیلا جس کو میں نے آدھا گھنڈا پہلے بھی گھو کے رکھ دیا تھا اور ایک کلو میں نے چاور لیا ہے اس کو اب میں بوائل دوں گی اور تقریبا 90 to 95% تک ہم نے چاور کو بوائل کرنا ہے اتنا گھلا ہوا ہونا چاہیے کہ یہ اس کے بعد میں بہت زیادہ نام دینے کی ضرورت ناپڑے دیکھیں جب ہم اس کو دبائیں تو یہ سانی سے ٹوٹ جائیں اب ہم اس کو سٹین کر لیتے ہیں یعنی کہ جو سارا پانی اس کے اندر ایکسٹر ہے اس کو ہم سٹین کر لیں گے اور جو چاول ہیں اس کو ہم کسی سائیڈ پہ برطن پہ رکھ دیں گے چلیں جی اب اسی کڑاہی میں میں لیتی ہوں تقریباً ایک کپ آئل کا اب اس میں میں ایڈ کرتی ہوں الائچی اور کچھ ڈرائی فروٹ جس میں ایم ایو آ جاتا ہے تھوڑے سے رہی ہے مینے بادام اور ان کو میں بالکل لو فلیم پر روست کر لوں گی آپ کو کوئی بھی جو ڈرائی فروٹ پسند ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں دودھ دودھ سے زیادہ چھٹیسٹ آتا ہے بنسبت پانی کے اس لئے آپ دودھ ہی ایڈ کیجئے گا اور اب دودھ کو میں اوئل کے اندر کچھ دیر پکا لیتی ہوں فلیم ہمارا میڈیم ہے نہ ہی ہم نے زیادہ ہائی فلیم پر پکانا ہے اور نہ ہی ہم نے بہت زیادہ لو فلیم پر اور اب اس میں ایڈ کر دیتی ہوں ناریل کٹی ہوئی ناریل اور 800 گرام تقریبا میں نے چینی ایڈ کی ہے 1 کلو سیلال آئس سے جس میں میں نے 800 گرام چینی ایڈ کی ہے اور ساتھ ہی میں کچھ ڈروپ اس میں ایڈ کروں گی کیوڑا ایسن کے فلیورنگ کے لیے ٹیسٹ میں بہت نحل فل ہوتا ہے اور اب میں تقریبا 5 سے 10 منٹ تک لو فلیم پر چینی کو میلٹ کروں گی جب تک چینی اچھے سے میلٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم نے اس میں چینی کو ایڈ نہیں کرنا یہ دیکھیں فلیم کو اپنے میڈیم رکھنا ہے ہائی فلیم پر چینی کو میلٹ بلکل بھی نہیں کرنا اور آپ دیکھیں تھوڑی دیرے بعد چینی میلٹ ہو جائے گی بہت ہی آسانی کے ساتھ اور یہ دیکھیں چینی جب میلٹ ہو جائے تب میں نے جو چاوال بھائے کر کے رکھے تھے وہ میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں آپ نے جتنے بھی چاوال اپنی کانٹیٹی کے اکورنگ بنا رہے ہوں لیکن اس میں پھر آپ چینی کی کانٹیٹی تھوڑی ڈیفرنٹ رکھیں گے اور یہ دیکھیں سارے چاوال میں نے رکھ دیا اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس پوائنٹ پر جو فلیم آب بلکل لو رکھنا ہے تاکہ چاوال مارن دیچے نہ لگیں اگر آپ چاوال دیچے لگ دیں گے تو اس سے ٹیسٹ میں بہت افیکٹ آئے گا اب یہ دیکھیں اس پوائنٹ پر ابھی اس میں پانی ہے اس کو دم نہیں لائیں گے ہائی فلیم پر ہم دیکھیں اس کو کور لگا دیں گے اور تقریباً پانچ منٹ تک دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی تیٹی پرسنٹ جو پانی ہے اس کا درائے ہو چکا ہوگا یہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی بھی اس میں چاوال میں پانی ہے موجود ہے جب تک بلکل پانی درائے نہیں ہو جاتا تب تک ہم اس میں کلرز نہیں اٹ کریں گے نہیں تو وہ کلرز ساری جگہ پھیل جائیں گے اور چاوالوں کی لکھ اتنی اچھی نہیں آئے گی اب میں اس کو دم دیتی ہوں بلکل لو فلیم میں نے کر دیا ہے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے اور آٹھ سے دس منٹ بعد دیکھیں گے پانی ہمارا بلکل درائے ہو چکا ہوگا اگر آپ کا پانی ابھی بھی درائے نہیں ہوا تو آپ مزید دو منٹ یا تین منٹ اس کو اور دم دے لیں جب تک پانی آپ کا سارا درائے نہیں ہوگا تب تک آپ نے چاوالوں کو کلر بلکل بھی نہیں دینا اور چاوال ہمارے جو پانی ابھی بلکل درائے ہو چکا ہے اب اس پوائنٹ پر اس میں میں کلرز ایڈ کر دیتی ہوں میں نے تین طرح کے کلرز لیا ہے گرین تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس میں گرین کلر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کونٹیٹی میں میں نے کلر لیا ہے اور بس کتنی کونٹیٹی میں آپ نے لینا ہے زیادہ کلر لیں گے تو سارے چاوالوں میں وہ مکس ہو جائے گا پھر سے کور لگا دیتی ہوں اور تقریباً پانچ منٹ کے بعد ہم اس کو کور کا ہٹا لیں گے تو ماشاءاللہ سے بہت پیاری لکھ آئی ہوئی ہے اس کو ہلکا سا مکس کروں گی زیادہ زور سے آپ نے اس کو مکس نہیں کرنا ہلکی ہاتھوں سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنی خوبصورت ہمارا متنجن کی لکھ آئی ہے ریسپی اس پوائنٹ پر تھوڑی سی بیچ لگ رہی ہے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائے کریں فیملی فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور دیکھیں ماشاءاللہ سے دیش آؤٹ کر کے دیکھاتی ہوں کہ کتنی خوبصورت لگ رہے ہیں چھب برات کے لیے یہ سپیشل ریسپی ہے اس کو رازمی ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو یہ متنجن کی ریسپی کیسی لگی ہے اور آپ کا متنجن کیسا بنائے لاسٹ میں ہم اس پہ کچھ پر ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا تب تک یہ لیے اللہ حافظ بائی بائی